پورش میں جو انڈکوش ہے جسے ہم ٹیسٹیز کہتے ہیں اس کے چاروں طرف پرکرتی نے ایک پانی کی لیئر بنا کے رکھی ہوتی ہے اس کو سیف رکھنے کے لیے اسی کارنوش اگر یہ پانی بننا زیادہ ہو جاتا ہے یا جو بنا ہوا پانی ہے وہ ڈرین نہیں ہو پاتا تو گولی کے چاروں طرف یہ پانی اکٹھا ہونے لگتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گولی کی سائز بڑھ رہی ہے جبکہ گولی کی سائز نہیں بڑھتی گولی کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے ہائیڈرو سیل اس اکٹھے ہوئے پانی کو ہائیڈرو سیل بولا جاتا ہے نمشکا فرنڈز دہ ہیلتھ کیا ٹوڈے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے ہائیڈرو سیل کے بارے میں ہائیڈرو سیل ایک اتنا کامن ورڈ ہو گیا ہے کہ آپ سب ہی نے کہیں نہ کہیں اس کو ضرور سنا ہوگا حالانکہ اس کو سمجھنے میں کئی بار پیشنس گلتی کر جاتے ہیں میرے پاس کئی بار ایسے پیشنس آتے ہیں اوپی ڈی میں کئی کوئریز آتی ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا ہائیڈرو سیل بڑھ گیا ہے یہ کنڈیشن موسلی اتر بھارت میں خاص کر بیہار میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہائیڈرو سیل ہوتا کیا ہے پرش میں جو انڈکوش ہے جسے ہم ٹیسٹیز کہتے ہیں اس کے چاروں طرف پرکرتی نے ایک پانی کی لیئر بنا کے رکھی ہوتی ہے اس کو سیف رکھنے کے لیے یہ پانی کی جو ماترہ ہے بہت ہی کم ہوتی ہے کچھ میلی لیٹر سے بھی کم ہوتی ہے جو کی نیچرل ہوتا ہے اب کسی کارنوش اگر یہ پانی بننا زیادہ ہو جاتا ہے یا جو بنا ہوا پانی ہے وہ ڈرین نہیں ہو پاتا تو گولی کے چاروں طرف یہ پانی اکٹھا ہونے لگتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گولی کی سائز بڑھ رہی ہے جبکہ گولی کی سائز نہیں بڑھتی گولی کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے ہائیڈرو سیل اس اکٹھے ہوئے پانی کو ہائیڈرو سیل بولا جاتا ہے یہ دو طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے ایک تو جنمجات ہائیڈرو سیل ہوتی ہے جس میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب کسی بناوٹی دکت کے کارن خاص کر ہرنیا کے کارن گولی میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ کئی بار انٹسٹائن بھی نیچے ہرنیا ہو کے آئی ہوئی ہوتی ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کا پہلے ٹیسٹیس ایک دم نورمل تھا لیکن ایج کے ساتھ تیس سال یا چالیس سال تک ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے اب اس کا سائز بڑھنے لگا ہے تو موس کومنلی یہ صرف ایک پانی کا کلیکشن ہوتا ہے گولی کے چاروں طرف کئی بار فائل ایریا انفیکشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کئی بار یہ پرانی چوٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کئی بار ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ کیوں اکٹھا ہو گیا ہے اب اس سے دکت کیا ہو سکتی ہے ہائیڈرو سیل یعنی کی جو پانی کا کلیکشن ہے اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہاں ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کی گولی کی سائز بہت بڑھ گئی ہے یا پھر آپ کو ہیوینیس لگنے لگی ہے اس سے آپ کو کچھ چلنے فرنے میں دکت ہو سکتی ہے درد ہو سکتا ہے پر اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی ہے عام طور پر جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اگر ان کا ہائیڈرو سیل یا پانی کا کلیکشن معمولی سائی ہے جس سے کہ انہیں زیادہ کچھ خاص دکت نہیں ہو رہی تو انہیں ہم کوئی سرجری کی ایڈوائز نہیں دیتے ہیں جتنا آپ منیج کر سکتے ہیں اتنا اس کو منیج کیا جاتا ہے ٹائٹ انڈر ویر پہنے دھیان رکھیں کہ اس میں چوٹ نہ لگے پر اگر مریض کو دکت بڑھ رہی ہے یا سائز بڑھ رہی ہے پین ہونا شروع ہو گیا ہے تو پھر ہم اس پانی کو سرجیکلی ڈرین کرتے ہیں اسے ڈرین کرنے کے لیے بہت سارے جگہوں پر آپ کو نیڈل سے سوئی سے نکالنے کی صلاح دی جا سکتی ہے جو کی پوری طرح سے صحیح نہیں ہے اس میں اس پانی میں انفیکشن پہنچنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اگر ہائیڈرو سیل کو ٹریٹ کرنا ہے تو ایک چھوٹے سے چیرے سے اس کا پورا پانی ڈرین کر دینا چاہیے اور ساتھ میں جو اندر وارٹر بیگ بن چکا ہے اس کو بھی ہم سرجیکلی ٹریٹ کر دیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے ڈے کیئر سرجری ہوتی ہے بڑا چھوٹا سا چیرہ لگتا ہے دو یا تین ٹاکے لگتے ہیں اور آپ اگر صبح یہ آپریشن ہوا ہے دوپر میں گھر جا سکتے ہیں نیکس ڈے اپنا کام جوائن کر سکتے ہیں تو ایٹیز نوٹ ایک بیگ پروسیجر لیکن یہ ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اس کو سیفلی بھلی بھاتی ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں جس میں کی ریکرنس بھی نہ ہو تو اگر آپ کو ایسا یا آپ کے کسی جانکار ویکتی کو ایسی سوجن لگ رہی ہے گولی میں تو بینہ ہچ کے ہم سے کانٹیک کریں ہمیں اپنی کھوری بھیجیں we will be happy to see you thank you ہم رکھیں آپ کا خیال موسیقی